یہ دیکھیں جی گائز کتنے مزے کے گھڑ والے چاول ریڈی ہوئے ہیں اور بہت اچھا ٹیسٹ تھا نہ بہت زیادہ میٹھا زیادہ تھا مطلب نہ بہت زیادہ تھا نہ بہت کام تھا اچھا فلیور تھا بہت اچھے سے تھے اور اچھے سے کھائے گے آپ لوگ لازمی ٹرائے کریں ہم جب بتائیں کہ آپ کے کیسے بنیں چلیں جی آپ چلتے ہیں ریسیپی کی طرف اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب یہ چیز بن رہی ہے تو میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کوئی ایک سے ریسپی ہے نیٹ سے دیکھی ہے کوئی اپنی ریسپی نہیں بنائی لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں پہ ہو رہے ہیں جی رائس بوائل اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ گھڑ اور اس کے اندر ڈال کے میں نے تھوڑا سا پانی اور اس کو میں پکانے کے لیے رکھنے لگی ہوں اب آپ بتائیں جی کیا بننے لگے تو آپ کو آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا آپ نے پکچر بھی دیکھ لی ہوگی سٹارٹ میں یہ پہن رہے ہیں جی گھڑ والے چاول اس کے لیے گھڑ کو ملٹ کرنے لگے ہیں سب سے پہلے اور چاول بوائل کرنے کے لیے رکھ دیئے ہیں چلیں جی کام سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی اس کو رکھ دیا ہے اور ہم دس پندہ میٹ میں دیکھتے ہیں چلیں جی دیکھیں اس میں بہت مزے کی یوں سیچویشن ہو رہی ہے اور یہ ملٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ دو تین ملٹ کے بعد ہی ایسا مزے کا ہو گیا ہے اور یہاں پہ جو رائس کی پوزیشن ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں ایک کنی رکھنی ہے تب جا کے رائس کو ڈن کر دینا ہے مطلب ہی کنی رکھ کے ان کو ڈن کر دینا ہے یہاں پہ دیکھیں جی اس کو دیکھیں مجھے تنی مزے کی فیلنگ آرہی ہے کہ جلدی بس رائس ریڈی ہو جائے اور ساتھ جو ہیں ڈرائی فروٹس میں ریڈی کر رہی ہیں اور ڈرائی فروٹس کو کٹ کر کے جو جو آپ کے باس آویل ہیں ان کو آپ کٹ کر کے ساپ کر رکھ لیں جائز تو یہ ہو چکے ہیں رائس مزے کی بوائل اب یہاں پہ دیکھیں تو ایسی سیچویشن ہو گی ہے وہ ملٹ ہو گئے بلکل بہت مزے کا ہو گیا ابھی جی ہم ڈرائی فروٹ کو زارہ روشٹ کریں گے آئل میں اور پھر اس کے بعد مکس کریں گے اور دم لگائیں گے چاول اور یہ گوڑ والے مکسچر کا یہاں پہ اب میں نے دو سے تین ٹیبل سپون آئل کے لے لیے ہیں اور اس کو تھوڑا سا گرم کر کے اس کے اندر جو ہے میں ڈرائی فروٹ کو روشٹ کر لوں گی ذرا وہ ایک دفعہ فرائے ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے میں نے کیا کیا تھا میں نے پہلے تھوڑا سا مکسچر گوڑ کا ڈالا تھا اس کے بعد Poyled Rice اور پھر گوڑ کا مکسر اور پھر Poyled Rice ساتھ ہی میں نے ٹیسٹ کر لیا تھا یہ جیسے دیکھیں نہ میں نے سب سے پہلے گوڑ کا تھوڑا سا اس پر مکسر ڈالا اور یہاں پہ اس کے اوپر رائس اور پھر دوبارہ سے گوڑ اور رائس اور میں نے چیک کر لیا تھا جو میتھا تھا تو میتھا جتنا آپ کو چاہیے اس کے ایکورڈنگ لی آپ اس کو ای IDEک کر لیں میں نے تھوڑا سا بچا لیا تھا میں نے سارا دو کپ گوڑ نہیں ایٹ کیا تھا ٹھیک ہے چلیں جی یہ تھے بہت مزے کے بنے تھے آپ لازمی گھر میں ٹرائے کریں مجھے بتائیں جی کہ آپ کے کیسے بنے